سانہ موڈل ٹاؤن کیس میں نئی جے آئی ٹی بنانے کا معاملہ سابق وزیراعلا پنجاب شہباز شریف کو آج سپریم کورٹ پر پیش کیا جائے گا عدالت عظمہ نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور شہباز شریف سمیت 149 افراد کو نوٹس جاری کر رکھا ہے ذرائع کا کہنا ہے نیب لاہور نے شہباز شریف کی پیشش کیلئے تمام انتظامات کی حتیمی شکل دے دی چیف جسٹس پاکستان کا دورہ یونائٹڈ کرسٹین ہسپتال کام کر گیا محکمہ صحت نے یونائٹڈ کرسٹین ہسپتال کی حالت زار پر کمیٹی تشکیل دے دی وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم پانچ رکنی کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی ہسپتال کی بحالی کے لیے قواعد و ضوابط اور اپنی سفارشات پیش کرے گی محکمہ صحت نے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج طلب کر لیا پنجاب حکومت کا احسن اقدام صوبے میں ساہرے چار لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کے منصوبے کا اعلان وزیراعلا پنجاب نے منظوری دے دی وزیراعظم نے بھی منصوبے کو سو روزہ پلان میں شامل کرنے کی اجازت دے دی محکمہ انڈسٹریز نے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا سبائی وزیر میاں اسلم اقبال کہتے ہیں محکمہ انڈسٹریز ڈیڑھ لاکھ افراد کو ہنرمند بنانے کی شرح کو ساڑھے چار لاکھ پر لے کر جائے گا حاجی عبدالوہب کی وفات کے بعد تبلیغی جماعت کے نئے امیر کا انتخاب مولانا نظر الرحمان کو تبلیغی جماعت کا امیر منتخب کر لیا گیا آرائیوین تبلیغی مرکز میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی مشاورت کی زمہ داری مولانا نظر الرحمان کے سپرد کر دی گئی امیر تبلیغی جماعت مولانا عبدالوہب کی نماز جنازہ آدھا تبلیغی مرکز سے ملہقہ قبرستان میں تدفین کی گئی نماز جنازہ مولانا نظر الرحمان میں تبلیغی اجتماعہ رائیوین میں پڑھائی وزیر ریلوے، شیخ رشید، سپیکر پنجاب اسمبلی، چہدری پرویز الہی، ڈاکٹر فاروق ستار، مولانا تارک جمیل، مولانا فہیم، مولانا فضل الرحیم، اشرفی کی شرکت، حافظ ادریس، ڈاکٹر فرید پراچا، مولانا مجیب الرحمان انقلابی، مولانا اسد، عبیداللہ سمیت، ہر مقتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شریک ہوئے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مولانا عبدالوہب سانس اور سینے میں تکلیف کے باعث، ڈاکٹر ہسپتال میں زیر علاج تھے، ڈینگی بخار کی تشخیص بھی ہوئی کچھ روز سے وینٹی لیٹر پر تھے، اتوار کی صبح خالق کے حقیقی سے جاملے، علالت کے باعث وہ سالانہ اجتماع میں اختتامی دعا بھی نہ کرا سکے تھے وزیر آزم عمران خان، چیف جسٹس سپریم کورٹ، وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار، عبدالعلیم خان، فیاض الحسن شوہان، نواز شریف اور سراج الحق سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کا مولانا حاجی عبدالوہب کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار دینی خدمات کو شاندار کارار دیا چیف جسٹس کا کہنا ہے حاجی عبدالوہب نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قابل قدر خدمات سر انجام دی اللہ تعالی مرہوم کو اپنے جوار رحمت میں جاگہ آتا فرمائے پانچ سو باثر مسلم شخصیات میں حاجی عبدالوہب کا دسوہ نمبر تحریک ختم نبوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تبلیغی جماعت کے تیسرے امیر مقرر ہوئے مولانا عبدالوہب انیس سو بائس میں دہلی میں پیدا ہوئے قیام پاکستان کے بعد حجرت کر کے پاکستان آئے عالی سرکاری ملازمت چھوڑ کر پوری زندگی دین کے خدمت کے لیے وقف کر دی مجھ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی سر سبزی اور شادابی کے لیے ہی استعمال کریں نماز جنازہ میں امیر تبلیغی جماعت حاجی عبدالوہب کی وسیعت پڑھ کر سنائی گئی وسیعت سترہ ستمبر دو ہزار پندرہ میں لکھوائی گئی تھی اس وقت مولانا عبدالوہب نے سنانے سے منع کر دیا تھا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے لیے فنہ کر کے دوسروں کے نفع کا سامان کرتے ہیں میری زندگی کے پچاس سال ان کے ساتھ گزرے مولانا تارک جمیل عبدالوہب کی وفات پر رنجیدہ وزیراعظم کا مولانا تارک جمیل کو فون حاجی عبدالوہب کی وفات پر اظہار افسوس وزیراعظم کا کہنا ہے بطور علم دین مولانا عبدالوہب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ مل کر گرین ٹاؤن میں سنیری بینک لوٹننگ کی بڑی واردات ناکام داکھوں نے بینک کے تالے اور لاکرز توڑے نو کروڑ روپے کی کرنسی اور بیس کلو سے زائد زیورات لوٹ کر فرار ہونے کی کوشش اطلاع ملنے پر ڈالفین اور پیرو فورس موقع پر پہنچ گئیں بینک کو گیرے میں لے کر پانچوں ملزمان کو گرفتار کر لیا پنجاب پولیس کو عالی افسروں کی شدید کمی کا سامنا سینٹرل پولیس آفیس میں تین ایڈیسنل آئی جی اور دس دی آئی جی کی سیتیں خالی افسروں کی کمی کے باعث انتظامی امور شدید متاثر ذرائع کا کہنا ہے آئی جی پنجاب نے دی آئی جی رینک سمیت دیگر پولیس افسران کی خدمات بفاق سے مانگی ہیں امریکیوں کی بھی پاکستان میں رشتے داریاں امریکی لڑکی کی دوستی انسٹرگرام پر ہوئی اور محبت میں لاہورا گئی گنشن راوی ایف بلوک کے رہائشی موسین علی چین میں طلبہ کو ماہانہ وظیفہ کی ادم ادائیگی کا معاملہ سبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں نے لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس لے لیا سپیشل ایڈ سیکرٹری ہائر ایڈیوکیشن ساجد زفر کو معاملے کی تحقیقات کا حکم عدب، ثقافت، صحافت اور سیاست کے رنگ بکھیرنے کے بعد فیض فیستیول اختتام پذیر تین روزہ میلے میں دو عظیم شوارہ فیض اور کیفی کی دوستی کا چرچہ ہوا بھارس سے ادھاکارہ شبانہ آزمی اور ان کے شوہر جاوید اختر پہنچے کیفی کی بیٹی شبانہ اور فیض کی بیٹی سلیمہ نے بچپن کی یادوں کو ٹٹولا مختلف سیشنز میں جاندار موضوعات پر اہم شخصیات کی سیرحاصل گفتگو گیت کی آواز، ساز اور رکس نے الگ سما باندھا تیسرے روز قلدیب نائر اور پران نیال کی یاد میں گلشن یاد کے انوان سے سیشن اید زازہ سن، خرشید محمود قصوری، سیدہ حمید اور فاقر اجاز الدین کی شرکت وہی خواب معتبر تھے کے انوان سے نشست زہرہ نگاہ، ڈاکٹر عارفہ سیدہ نورالعین اور اداکار نورالحسن کی شرکت ہر ایک اولہ الامر کو صدا دو کے انوان سے نشست میں شفقت محمود، بشرا گوہر، ایسن اقبال، روبین آراؤ، فاست البزنجو کی فاہد حسین سے گفتگو سہر کا یقین کے انوان سے نشست کا احتمال جواد احمد، جبران ناصر، امار علی جان، ڈاکٹر تیمور رحمان اور ڈاکٹر اسامہ صدیق شریک بات کہاں ٹھہری ہے کہ انوان سے بیٹھت سلطانہ صدیقی، کاشف نصار، آمنہ مفتی، اصغر ندیم سید کی گفتگو فیض میلہ ایک روایت بنتا جا رہا ہے، میلے میں بھارت سے مہمانوں کی شرکت خوش آئندہ ہے، حکومت سیاحت کو فروغ دینا چاہتی ہے، وفاقی وزیر تعلیم، شفقت محمود کی میڈیا سے گفتگو سینیٹر حاصل بزنجو کہتے ہیں یوٹن والی بات صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے، کوئی سیاسی شخص یوٹن کی حمایت نہیں کر سکتا ساکیہ رکس کوئی رکس سبا کی صورت کے انوان سے طالبات کی ڈانس پرفارمنس حاضرین نے لا جواب پرفارمنس پر خوب داد دی اکمل قادری نے بانسوری بجا کر خوب داد پائی تین روزہ فیض آمن میلے کو جہاں اہم سیاسی و سماجی شخصیات ملکی و غیر ملکی نامور عدیب شعارہ اور فنکاروں نے رونق بخشی وہیں امن میلے میں آنے والے شہری فیض کی شائری اور فکر سے بہت دور لوگوں کو فیض کا نام تو یاد تھا لیکن نامور عدیب کا کوئی شیئر یاد نہ آیا اس طرح کے فیض کی مل ہوتے رہنے چاہیے جس میں ہماری شائر ہیں وہ زندہ ان کی باتوں کو سنے ان کی شائری کو دوبارہ سنے اور وہ آگے ہماری چیزوں کو پرموٹ کریں تو کوئی شیئر بھی سنا دے اتنی خوبصورت محفل میں آپ آئیں گے تو کوئی خوبصورت سا فیض کا شیئر بھی سنا دے مجھے کوئی شیئر اس ٹائم ان کا یاد نہیں ہے لیکن میں کیا سنوں فیض کا پیغام میں ابھی تک پڑھا نہیں ہے لیکن آج جا کے ضرور پڑھوں گا کوئی شیئر سناؤ فیض کا وہ آج جا کے ہی پڑھوں گا لوگ اب اس ایج میں آگے اس جنریشن میں آگے اس کا پیغام کس طرح لے کے جا رہے ہیں آگے اچھا سر فیض کا کوئی شیئر سنا دے فیض کا شیئر اس ٹائم تو یاد نہیں ناموس مصطفیٰ کی حفاظت اور ختم نبوت ہمارے ایمان کی بنیاد اور روح ہے یہ تمام عزتیں اور مرتبے آپ کی غلامی کی بدولت ہیں دنیا کا کوئی بھی عوضہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے بڑا نہیں گورنر پنجاب چودری سرور کا گورنر ہاؤس میں عید ملاد النبی کے سلسلے میں محفلے ملاد مصطفیٰ سے خطاب بارہ ربیو الاول کو جشن عید ملاد النبی منانے کی تیاریاں اروج پر گلی محلوں مساجد اور گھروں کو سجانے کا سلسلہ جاری شہریوں نے سجاوٹ کا سامان خریدنے کے لیے کیا گن پت روڑ کا رخ جنڈیوں برکی کنکموں اور دیگر سامان کے خریداری جامعہ نائمیہ کے زیر احتمام جشن عامد رسول کا جلوس عاشقان رسول کی شرکت دعوت اسلامی کے زیر احتمام فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن مرکز میں عید ملاد النبی کا بڑا جلوس سبز پرچم اٹھائے موٹر سائیکلوں پر ہزاروں افراد کی شرکت پنجاب ہیل فاؤنڈیشن پہلے مرحلے میں ملازمتوں کے ایک لاکھ مواقع پیدا کرے گی سرکاری ملازمت ہر شخص کو دینا مشکل کام ہے سرکاری نوکری کی خواہش نے پوری پرامری فیزیشن کے شعب کو نقصان پہنچایا صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب پی سی ہاٹیل میں پنجاب ہیل فاؤنڈیشن کے زیر احتمام قرضوں کی سکین کا افتتہ حضرت عزیز الدین المعروف پیر مکی کے آٹھ سو اٹھائیس میں اس کی تقریبات صوبائی وزیر اوقاف نے دربار کو غسل دے کر اس کی تقریبات کا آغاز کیا عقیدت مندوں کی جانب سے حاضری کا سلسلہ جاری زیابیتیس کا مرض بہت سی دوسری بیماریوں کا معجب بنتا ہے پاکستان اکیدمی اور فیملی فیزیشن کے زیر احتمام زیابیتیس سے آگاہی واک لیبرٹی گول چکر سے حسین سوک تک کی جانے والی واک میں ڈاکٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی پہراغان سوسائٹی امپیریل مال میں پالتو جانوروں کے شو کائناہ کا نایاب نسل کے پالتو جانور اور پرندے بچوں بڑوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے شراکہ من پسند جانور دیکھ کر محضوز ہوتے رہے مختلف تعلیمی اداروں کے طالبہ کا اوپن ڈے پر لمز یونیورسٹی کا دورہ طالبہ کی آگاہی کے لیے لمز انتظامیہ نے گریجویٹ ایم ایس ایم فل ایم بی اے اور پی ایچ ڈی کے حوالے سے مختلف سیشنز کا انعاقات کیا طلبہ بولے لمز کی طرح دیگر اداروں کو بھی ایسے پروگرامز کا انعاقات کرنا چاہیے اور آٹھویں شریف آف نیول سٹاف ایم میچور گولف چیمپنشپ دو ہزار اٹھارہ مردوں میں حیمد بیگ اور خواتین میں پرخہ اجاز نے میدان مار لیا اختتامی تقریب میں وائس شریف آف نیول سٹاف وائس ایڈمیرل قلیم شاکت کی بطور مہمانے خصوصی شرکت کھلاریوں میں انعامہ تقسیم کیے موسیقی